اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت پنجم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اسمت بطول کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بقائدگی سے اردو کا کام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہوں گے آج دن ہے جمعہ اور تاریخ ہے 18 دسمبر 2020 گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو اردو گرامر سے درخواست کروائی تھی حصول سرٹیفیکیٹ کے لیے درخواست سب سے پہلے ہم درخواست کی دہرائی کریں گے صفحہ نمبر 58 درخواست پڑھنا شروع کرتے ہیں باہدمت جناب پرنسپل علف بے جیم سکول سکتہ کی علامت بچوں جو یہ کومہ ہوتا ہے نا انگلیش میں تو اس کو کومے کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں تو سکول کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگائیں گے لاہور لاہور کے بعد ختمہ کی علامت لگاتے ہیں دوسری لائن میں آپ لکھیں گے جنابِ آلی ندائیہ کی علامت جب کسی کو محاطب کرتے ہیں تو بچوں ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے درخواست لکھتے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ضرور آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ ان علامتوں کے بھی امتحان میں نمبر ہوتے ہیں تیسری لائن میں آپ لکھیں گے آپ کو سکول سے سرٹیفیکیٹ چاہیے اس کے لیے آپ نے پرنسپل کو درخواست لکھنی ہے تیسری لائن سے آپ اپنے مک اپنا مقصد بتانا شروع کرتے ہیں گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سرکاری ملازم ہے ان کا تبادلہ کراچی کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ تمام اہلِ حانہ اہلِ حانہ کہتے ہیں گھر کے تمام افراد بھی ان کے ساتھ تمام اہلِ حانہ بھی کراچی منتقل ہو رہے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ مجھے سکول چھوڑنے کا سرٹیفیکیٹ انایت فرمایا جائے تاکہ میں وہاں کسی سکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں این نوازش ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں طرف تاریخ ہے جس دن آپ درخواست دکھتے ہیں آپ اس دن اس دن کی تاریخ لکھتے ہیں اور دائیں طرف درخواست گزار نیچے والی لائن میں تعلیم جماعت پنجم فریق سکتا کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ اور تعلیم جماعت پنجم فریق اے ایک ہی لائن میں لکھا گیا ہے لیکن اس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تاریخ اور تعلیم جماعت پنجم فریق اے ایک ہی لائن میں لکھنا ہوتا ہے درخواست لکھنے کا یہی پیٹرن درست ہے تاریخ آگے پیچھے نہیں لکھتے دونوں ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بائیں طرف طالب علم جماعت پنجم فریق اے سکتا کی علامت کے نیچے حمزہ چھوٹی اے بڑی اے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 69 پر آپ نے درخواست لکھنی تھی یقیناً آپ نے درخواست کو خوش حد لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیا ہوگا آج ہم اردو گرہمر سے صفحہ نمبر 4 اور 6 واحد جمع پڑھیں گے واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں اردو گرہمر صفحہ نمبر 4 نکالیں پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر ایک کافر کفار ارشاد ارشادات نمبر تین منظر مناظر نمبر چار شجر اشجار نمبر پانچ منزل مناظر نمبر چھے مزار مزارات نمبر سات کھندر کھندرات نمبر آٹ امارت امارات نمبر نو وطن اوطان نمبر دست شہید شہدہ گیارہ فضاء فضائیں نمبر بارہ حرف حروف تیرا رکھ والا رکھ والے نمبر چودہ قسم اکسام پندرہ جھنڈا جھنڈے نمبر سولہ نشان نشانات نمبر سترہ حدیث اخدیث نمبر اٹھانہ ہے حبر اخبار انیس ہاتون ہواتین بیس ہے موقع مواقع صفحہ نمبر چار کے بعد جو صفحہ نمبر پانچ ہے اس کے اوپر واحد جمع کی کچھ حالی جگہ ہے وہ آپ پور کر لیجئے گا جو صفحہ نمبر پانچ ہے وہ چار کو دیکھتے ہوئے آپ کریں گے اسی طرح صفحہ نمبر چھے میں جو آپ کو کرواؤں گی وہ سات کے اوپر کچھ حالی جگہ ہوگی آپ صفحہ نمبر سات صفحہ نمبر چھے کو دیکھ کر حل کر سکتے ہیں اکیس وجہ وجوہات بائیس مکان مکانات تئیس باغ باغات چوبیس مجاہد مجاہدین پچیس خواہش خواہشات چھبیس فسل فسلیں ستائیس ہے صفحہ صفحات اٹھائیس ہے امر امور انتیس درجہ درجات جن جنات اکتیس ملک ممالک بتیسوہ ہے فیل افال تینتیس ہے ٹکڑا ٹکڑے چونتیس ہے سوال سوالات پینتیس ہے چڑیا چڑیاں چھتیس عبادت عبادات سنتیس ہے مسجد مساجد اٹھتیس ہے دفتر دفاتر انتالیس ہے مقصد مقاصد چالیس ہے فرد افراد یہ تھا بچوں آج کا کام اردو گریمبر صفحہ نمبر چار اور چھے میں نے آپ کو آج کروایا ہے جو پانچ اور سات ہے صفحہ نمبر پانچ اور سات پر حالی جگہ کچھ ہے مسنگ واہ جمع وہ آپ کر لیجئے گا آج کی آپ ڈائری نوٹ کر لیں اردو گریمبر صفحہ نمبر تو پانچ اور سات پر واہ جمع دیئے گئے ہیں وہ چند ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں ان کو آپ نے یاد کرنے کے بعد کتاب کے اوپر لکھنے ہیں کل میں اگلے سبق کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ